بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ اس وقت بھی جاری ہے اور آج کے اس قوم اسمبلی کے دوسرے جلاز میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کیا جانا ہے اس کے لیے ایوان کے اندر اس وقت بھی رائش اماری جو ہے وہ اس کا عمل جاری ہے وہیں دوسری جانب جو ملک کی دیگر صوبائی اسمبلیاں ہیں سندھ کی ہے ابلوستان کی وہاں پر بھی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے مراحل جو ہیں وہ جاری ہیں پنجاب اسمبلی میں آج پہلا اسمبلی بلایا گیا ہے اور اس میں ابھی جو اراکین ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے حلف برداری کا جو معاملہ ہے وہ بھی چل رہا اور اس کے بعد آج ہی کے جلاس میں پنجاب اسمبلی میں بھی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کا جو مرحلہ ہے وہ انجام پائے گا قوم اسمبلی کے اگر بات کریں تو قوم اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف چونکہ لاجس پارٹی ہے ان کے پاس سب سے زیادہ ارکان ہیں اور اسی لیے حکومت سازی بھی انہوں نے ہی کرنی ہے اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسد کیسر صاحب اور ڈپٹی سپیکر کے لیے قاسم سوری صاحب یہ نامزد کیے گئے ہیں متحدہ اپوزیشن کی جانب سے خرشید شاہ صاحب سپیکر کے لیے اور ملانا فضل الرحمن صاحب کے ساب زیادے اسد الرحمن صاحب ڈپٹی سپیکر کے لیے نامزد کیے گئے ہیں پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی میں پاکستان جو مسمبلی کاف ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی تحادی جماعت ہے اس کے پرویز الائی صاحب سپیکر کے لیے نامزت کیے گئے ہیں اور دوست محمد مزاری صاحب جنوبی پنجاب سے انہیں ڈیپٹی سپیکر کے لیے نامزت کیا گیا ہے پاکستان مسلملی قنون کی جانب سے چودی اقبال گجر صاحب کو سپیکر کے لیے نامزت کیا گیا ہے تو یہ آج ایک انتخابات کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ جو اسمبلیوں میں ہمارے انجام پا رہا ہے بڑی خوشائند باعت ہے اچھی بات ہے کہ ملک میں سموتلی یہ جو معاملات ہیں یہ آکے بڑھ رہے ہیں جمہوریت اپنی تیسری ٹرم لینے لگی ہے تیسرا سلسلہ ہے جمہوریت کا جو اس ملک میں چلنے لگا ہے اور اس کے لیے یہ تمام مراحل جو ہیں وہ تیہ پا رہے ہیں آج انہی معاملات پہ ہماری ٹرانسمیشن چلے گی ہماری گفتگو کا مرکز اور مہبر یہی معاملات ہوں گے اسمبلی کے اندر یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں یہ کیسے ہیں یہ چونکہ بڑے اس پہ ہم نے پچھلے جب سے انتخاب آت ہوئے اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ ان معاملات کے اوپر دونوں طرف سے یعنی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی اور دوسری جانب متحدہ اپوزیشن کی جانب سے بھی خوب تغدو ہوئی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے ہم نے جھانگی ترین صاحب کی جو پھرتیاں تھی وہ بھی دیکھیں اس تمام تر معاملے میں ہم نے شباہ شریف صاحب کو بھی ان لوگوں سے گلے ملتے دیکھا جنہیں پچھلے پانچ سال میں شاید شباہ شریف صاحب نے ملاقات کے لیے بھی وقت نہیں تھا دیا تو دونوں جانب سے بھرپور کوشش ہوئی کہ کسی طرح اپنا نمبر گیم پورا کریں اسمبلی میں اور اس میں جو پڑھنا بھاری تھا وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ہی رہا جھانگی ترین صاحب کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور پاکستان طریقہ انصاف وہ عددی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی وفاق میں بھی اور سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی جو حکومت کے لیے حکومت سازی کے لیے ضروری تھا پاکستان طریقہ انصاف کا ابھی تک کا تو ان کا کلیم تو یہی ہے اور بظاہر نظر بھی چیزیں یہی آ رہی ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم ہے اتنی لیکن آج چونکہ یہ جو انتخابات کے مراحل ہیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے اس میں ہی یہ چیز واضح ہو پائے گی کہ کون کتنی نمبر گیم تک پہنچ پایا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس پروڈرم میں اس پرانسمیشن میں پینل کا میں آپ سے تعریف کرواتا چلوں میرے ساتھ موجود ہیں پینل میں تشریف رکھتے ہیں جناب اخلاق ڈوگر صاحب ہمارے پیمنٹ پینللس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں انہیں ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صافی تجزیہ کار زمیرہ فاکی صاحب آپ آگی صاحب پہ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبدالباسد خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے قانون جناب انتظار حسین پنچوتا صاحب اور ڈاکٹر فزانہ آشیز صاحبہ ہماری انکرپرسن اور تجزیہ کار آپ تمام زراد کی آمد کا بہت شکریہ آپ نے جوائنٹ کیا مجھے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اخلاق ڈوگر صاحب آج قومی اسمبلی کے اگر میں پہلے بات کروں دوسط قیسے صاحب اور قاسم صوری صاحب پاکستان تحریک انصاف کا پینل ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا خرشید شاہ اور عصد الرحمان آپوزیشن کا پینل ہے اس وقت رائش ہماری چل رہی ہے قومی اسمبلی میں معاملہ تو بڑے سموتھ لی یہ چل رہے ہیں کس قدر آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ووٹ لے پائے گی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے کیونکہ جو پیچھے باتیں ہوتی نہیں فواز چودری جو کی ترجمان ہے ان کے بقول تو ان کے پاس 180 کی مجارٹی موجود ہے دو چار لوگ absent بھی ہو جاتے ہیں نہیں پہنچ باتے ہیں وہ فگر وہ اگر فیکٹر نکال دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جو ہیں یہ کم از کم 175 پلس کی جو اکثریت ہے اس سے یہ منتخب ہو پائیں گے اچھا فاران صاحب میری درچست تو تہار ہے جہاں تک وزیر آزم کے چناؤ کا تعلق ہے وہاں تو چونکہ وہ شو اف ہینڈ سے ہونا ہے یا اس طرح سے سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہے تو وہاں وہ بڑے کمفٹیبل ہیں پی ٹی آئی والے یہاں بھی ابھی ابھی تک تو انتی جو پوسترنگ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کمفٹیبلی ویل سیل تھرہو ابھی آج دیکھ رہی ہے یہ ٹیسٹنگ ڈے ہے ان کا کیونکہ پہلے یہ تاثر بھی تھا کہ چونکہ خرشید صاحب شاہ صاحب کی پیپلس پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو زرداری جو ہیں وہ جب سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے تو وہ بڑے وہ کنگ نیکر کروں ان کا آجاتا ہے کیونکہ وہ پر بھیلن 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 میں زیادہ بھارت رکھتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنے کارڈ پلے کرتے ہیں تو ایک یہ بھی ایک ایک اپریشن ہے ابھی تک کہ شاید کوئی اس میں اپسٹ کی آجائے لیکن مجھے کال پرسنوں کی جو ڈرانگمنٹ سوئی ہیں اور جس طرح پیپلس پارٹی سے بھی رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی نے وہ بزار تو انہوں نے ان کو تقریبہ حیرت برداری میں شرکت کے لیے ان کو دعوت دینے کو ان کو ملت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پی ٹی آئی کی اور پیپلس پارٹی کی بھی موجود ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آرام سے ہو جائے گا اور اس میں شاید اس طرح کا اپسٹ جو شاید ایک پہلے ہمیں ایک تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ شاید ہو پائے وہ مجھے نظر نہیں آرہا مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے جو دونوں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر ہیں جس میں ایک کے پی سے آسد کیسر ساتھ ہے دوسرے بھی نوجوان ہی ہیں وہ کوئٹا سے جیت کیا ہے کاسل سوری جو ایک بلکل مرکر تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ہو جائے گے کیونکہ وہ جو ایک آن ڈا کارڈز تھا ایک یہ بات زرداری صاحب اس میں ویلنگ ڈیلنگ کریں گے اور وہ متحرک ہوگے زرداری صاحب اتنے متحرک نظر نہیں آئے شاید کہیں نہ کہیں کو یہ انڈرسٹیننگ موجود ہے کہ پی ٹی آئی کو اب چلنے دینا چاہیے زمیرہ فاقی صاحب فاقی صاحب پاکستان طریقہ انصاب نے پیوز پارٹی سے بھی مدد مانگی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں حتیٰ کہ نون لیک سے بھی مدد مانگی گی یا صادق صاحب سے جو گفتگو ہوئی تحریک انصاب حکمی کی لوگوں کی شام حمود قریشی اور دیکھر کی اس میں انہوں نے ان سے کہا کہ آپ تعاون کیجئے ہمارے ساتھ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے یہ ایک اسمبلی میں ایک دوستانہ ماحول ایک اچھی ایوان کو چلانے کا آغاز ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ماجرہ کچھ اور ہے اور تحریک انصاب کو واقعی ضرورت ہے اس وقت ایک ایک بندے کی ایک ایک ووٹ کی ایک ایک شخص کی ایک ایک جماعت کی کہ وہ ان کو کنونس کر سکے کہ ان کو ووٹ کریں یہ ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے پاس اپنا نمبر گیم پورا ہے اور یہ صرف ایک پوزٹیف جیسچر تھا اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کیا سمجھتے ہیں پاہین صاحب شکریہ آپ کا اپنے سلسلے پہ جنہوں میں گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں لیکن پہلا میرا جو ایک تو یہ ہے کہ یہ آج ان کا جو قومی سملے کے ممبران ہے سکول کا پہلا دن تھا حلف اٹھانے کے بعد آج ان کا پہلا دن تھا اور یہ پہلے دن میں ہی انہوں نے چالیس منٹ لیٹ پہنچے ہیں وہاں پہ تو جو لوگ اپنے ابتدا میں جن کا کیا کہہ لیں کہ اتنا اس کے ساتھ انٹریسٹ ہے آگے چل کر یہ کس طرح کے کام کریں گے یہ بلہ میں ان کی اس سے نظر آتا ہے کیونکہ وقت کی جو ویلیو ہے نا وہ ہمارے ابھی تک یہاں پاکستان میں ہمارے لیڈران کو جو بھی لیٹس ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ اس حوالے سے کہ دیکھئے سیاست میں تو آپ جو اعنی کوئی بھی چیز حت میں وہ حرف آخر نہیں ہوتی آج کے دشمن کل کے دو سال کے حریف کل کے حریف یہ ساری چیزیں چلتی ہیں یہ پوزیٹیو ہم اس کو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ پوزیٹیو رویہ آگے فیوچر میں بھی چلتا رہے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی ریلمنٹ ہو سکتی ہے ورنہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ کوئی ولی نہیں ہے نہ ان کے ملک کوئی اخلاقی اتنی اعلیٰ اقدار ہیں کہ واقعتاً یہ ایک دوسرے کو ماف کر کے چلیں یہ تو وقتی طور پر پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کو ظاہر ہے ضرورت ہے ان کے پاس ایک ایسی پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے یا ان کے ایک ایسی حکومت بننے جا رہی ہے جس میں ان کو ہر وقت خدشات ہی رہیں گے کہ پتہ نہیں ہم کب اس سے باہر چلے جائیں کیونکہ اپنے ان کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ملنے ملانے کے بعد بھی ابھی تک جو ہے وہ پورے نہیں کر پا رہے آپ اس کا آج ہی اندارہ دیکھ لیجئے گا ایک سو سی لوگوں کہتے ہیں ہم ہر ساتھ ہیں پبل ون فیفٹی ون تو ان کے ہیں باقی وہ دوسرے تیسے ملا کے ایک سو اسی بلن کو ایک سو بہتر چاہیے نا آج کے جو سپیکر کا بلہ جو رہا انتخاب یہ خفیہ اس کے ساتھ آئی شماری سے ہونا اسی میں آپ دیکھ لی جئے گا کہ ان کی ورث کیا ہوگی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر شپ ہے یہ خرشی شاہ صاحب لے جائیں گے میں نے میرا اپنا ایک اندازہ ہے آپ کو لگ رہا ہے خرشی شاہ صاحب لے جائیں گے اس کی بنیادی وجہ بھی ایک ہے کہ ان کی آپس میں بھی کوئی انڈرسٹینڈ اندر کھاتے جائیں ہو چکی ہوئی ہے اس حوالے سے کیونکہ اگر انہوں نے چلنا ہے پی ٹی آئی نے حکومت کرنی ہے تو پھر پنجاب اور قومی اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں ان کو ایسے لوگوں کو اپنے سال لے کر چلنا ہے جو ان کی گرتی فارگی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں آپ جو نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ سیڈلمنٹ ہو چکی ہے اس میں یہ خرشی شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے سیڈلمنٹ کرنے نہ خرشی شاہ صاحب کا بارے میں آپ سارے جانتے ہیں کہ ستائی ستائی سالہ ان کی ایک پارلیمنٹی مطلب ایک اسٹری ایروایت ہے وہ کام کرنے والے آدمی ہیں دوسرا یہ کہ وہ ماضی میں بھی لے کر چلیں آپریشن کو انہوں نے گھرنے نہیں دیا تو اصل کیسے صاحب میں نہیں جانتا کہ ان کی کیا ورث ہے وہ کس طرح سے سارے لوگوں کو لے کر چلیں گے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں سمجھ لیں کہ صد یہ اگر خرشی شاہ صاحب منتخب ہوتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا بنسبتا پی 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 کے پی پی تو ظاہر اپنا انہوں نے اپنے کردار ادا کرنا ہے اگر وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو وہ زیادہ ان کے خلاف سخت ان کا لیا جا اور رویہ ہوگا اس سوالے سے ان کا بھی مجھے ملے میرا اپنا ملے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپ پس پانچ سال اپوزیشن لیڈر لے اس کی بنیاد ان کے کارگردگی بھی انہوں نے آپ پہ تو نہیں یہ کہا جا سکتا ہے ان کے کارگردگی نہیں اسی لیے تو ان کو ملے لائے جا رہا ہے تاکہ وہ باقی لوگوں کو بھی لے کر چلنے کی بارال ان میں ایک ہے کپیسٹری ہے کہ وہ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں معاملہ فہم ہے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آگے ان کی حمایت میں وہ چار سے ان کو گینوں پر کیونکہ سہداری صاحب نے بھی کارکالی میرا خلقایا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا دیموکریٹک پروسس کے حوالے سے ان کو ہم ہم اور طرح سے سپورٹ کریں گے تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں ملہ بھی تھوڑی دیر میں اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا اللہ کرے مطلب ہم جہاں جا رہے ہیں یہ بیٹرمنٹ کی طرف چلیں اور اچھے ایک آغاز جو ہے نا سامنے ہیں باس صاحب فرمائیے گا آپ ڈپٹی سپیکر اور سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کا مرحلہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اور یہ آج اسمبلی کا دوسرا اجلاس ہے اور اس میں یہ ہو رہا ہے کتنی اہمیت ہے اس کی مطلب آپ کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے اس پروسس کی اس مرحلے کی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کی اور اس سے کیا کیا آؤکمز ہیں جو باہر آئیں گے نکلیں گے جن کی بنیاد پہ ہم آگے کچھ پریڈکشنز کر سکتے ہیں یا کوئی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ اندھا ممکنات کیا ہو سکتے ہیں بارانی صاحب سب سے پہلے تو میں یقین تحریک انصاف کو مبارک بات پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک غیر روایتی قسم کا امیدوار سپیکر کے نامزت کیا ہے تھوڑا سا غیر روایتی اس طرح بھی نہیں ہے لیکن وہاں وہاں الڈی کیے پی کے میں سپیکر شکر کے فرائد انجام دے چکے ہیں انہوں تیروہ بھی رکھتے ہیں لیکن جس طرح کپتان کا فیصلہ ہے تو وہ نئے بلڈ انفیوز کرنا چاہتے ہیں یا نئے خون کو لانا چاہتے ہیں یا چینج کے زیادہ وہ فالور نظر آتے ہیں تو اس لئے آج تو ان کو فل مارکس دینے چاہیے جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ جو آج جب بھی فاقی صاحب نے بات کی میں تھوڑا سا ای وڈ نائک ٹو ڈسگری ویڈ ہم کہ یہ پوسیبلٹی نہیں ہو سکتی اس لئے بھی ماضی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے مجھے یاد پڑھتا ہے اگر انہوں نے سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخاب دیکھے تو اس میں خواجہ صفدر صاحب جو تھے وہ کینڈیجیٹ تھے یاولک صاحب نے ان کو الیکشن کے بعد سپیکرشپ کے نومینٹ کیا تھا لیکن جو خواجہ صاحب کے والد صاحب لیکن اس کے بعد جو فخر امام صاحب نے انیکسپیکٹرلی ان کو ووٹ مل گئے اور انہوں نے ان کو ہرا دیا تھا یہ ایک روایت تو موجود ہے ایک مثال تو موجود ہے لیکن جہاں تک اس وقت تعلق ہے اس ساری سیاست کا جو اس وقت ہو رہی ہے پی ٹی ای اپنے کارڈ جو ہے صحیح طریقے سے کھیل رہی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے امیدوار ہیں یہ بہت آسانی جیتیں گے اور سپیکر منتخف ہو جائیں گے اور سپیکرشپ کے لیے جو تعبیل انہوں نے پیش کی ہے کہ شاید کمپرومائز ہونا جا رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو جو آگے بڑے گا معاملہ تو یہ جو اعزاد رکان جو ہیں جو ہماری روایتی پولٹس کے حصے ان کو برائب دی جاتی ہے ان کو خریدہ جاتا ہے ان کو یہ کنسیشن دی جاتے ہیں ان کو مراد دی جاتی ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ممکن نظر نہیں آرہی تو کمپلیکیشن جو آگے پیدا ہو سکتی ہیں ان امیدواروں کی وجہ سے وہ شاید آفسیٹ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی لیکن پاس صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ جو اعزاد راکین والا آپ بات فرما رہے ہیں حکومت وقت سے بہتر ان کو آفر تو کوئی نہیں کر سکتا نا مطلب اعزاد رکن کو آپ زیادہ زیادہ کیا آفر کر سکتے ہیں آپ اس کو منسٹرے آفر کر سکتے ہیں آپ لعات آفر کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپوزیشن سے بہتر تو حکومت آفر کر سکتی ہے تو حکومتی دھڑے سے یہ الگ ہو کہ اپوزیشن کی طرف کیوں جائیں گے واپس میں فارنی صاحب یہ یعنیز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو سیاست ہے جس طرح ان کو سڑکوں کے فرن دی جاتی ہے اور ڈیویلمنٹ کم کام کے لیے کام کی جاتے ہیں ان کو ایسی اٹریکشن پوسٹوں کی دی جاتی ہے جو ان کے امپلائیمنٹ کی دی جاتی ہے یہ سارے کام ہمارے ہاں ہوتے ہیں تھانے دار تحصیل دار پولیس والا یہ سارے ان کے علاقوں میں پوسٹ کی ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اب نئے پاکستان میں اس کی گنجائش ہوگی تو ایک جو کمپلیکیشن تھوڑی سی ان کے اتحادیوں کی ہے جو وہ بھی بڑے ایسی ڈبل ایج اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ جگہ اب ناراضگی ہو تو وہ بھی وہاں پر تھریٹ کرے آ کے پیپل پارٹی جو ایک کندہ بن سکتی ہے نواز شریف انکاسوری عمران خان صاحب کا وہ اس لیے بھی اس لیے نہیں کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ان سے برگین ہوئی ہے اس لیے ایسے کہ پیپل پارٹی کو دیوار پہ لگا رکھا ان کے مقلمات بھی چنانے زرداری صاحب کے خلافی اور ان کے دوسرے پارٹی لیڈروں کے صاحب نے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی مجبور ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے تحریکی انصاف کا ساتھ دینے کے پنجودہ صاحب فرمائیے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج جس سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے محلے کو قومی اسمبلی دیں جی بنیادی طور پر جو آج کی کروائی ہے یہ بہت ہی امپورٹن کروائی ہے کیونکہ جو بھی اسمبلی الیکٹ ہو کے آتی اس کا سب سے بنیادی اور پہلا کام جو ہوتا ہے وہ انہوں نے ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کا سپیکر کا الیکشن پہلے ہوتا ہے اس کے بعد ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کرنا ہوتا ہے یہاں سے آج جو الیکشن ہوگا اسے ٹرینڈ بھی پر چل جائے گا کہ یہ اسمبلی کس طرف جائے گی جیسے میرے سارے مہمان جو پیٹھے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی کا کوئی ویو ہے کسی کا کوئی ویو ہے کوئی کیر ایک پیپلز پارٹی شاید اس کو ون کر جائے گی کوئی کیر ایک تحریک انصاف لے جائے گی تو بنیادی طور پر آج کا دن یہ سیٹل کرے گا کہ یہ کس روک لے جائے گی اسمبلی اگر تو پیپلز پارٹی اپنا یہ جو سپیکر کا کینیڈیٹ اگر کامیاب کروا لیتی ہے تو پھر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں کروا سکیں گے کیونکہ جو نمبر گیم ہے وہ زیادہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو پھر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی کہ پی ٹی آئی اپنے ہی عوان کے اندر جس میں ان کی مجورٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہوتے ہوئے وہ مہمانوں کی طرح ہوں گے ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل پائے گی جو ان کو اپنے گھر میں ملنی چاہیے تو میں اس حوالے سے بڑا آج اس کو انٹرسٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ آج ریزرٹ کیا آتا ہے ٹھیک ہے ریزرٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ان ریزرٹس کے بعد ہی کچھ واضح ہو پائے گا میں فرزانہ عرشی صاحبہ کے پاس سب چلتا ہوں فرزانہ صاحبہ فرمائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس سپیکر اڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے مرحلے کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مرحلہ ہے اس سے مستقبل میں ہم کیا ممکنات ہیں جو اخص کیے جا سکتے ہیں اس مرحلے سے اور ابھی ایک اپ ڈیٹ بھی آ رہی ہے ہمارے پاس کمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب اسمبلی پہنچے ہیں اپنا ووٹ کاس کرنے کے لئے لیکن جو اسمبلی کارڈ ہوتا ہے جو اراکین کو جاری کیا جاتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہیں اور اس کے اوپر اپوزیشن کی جماعتوں نے شدید اتجاز کی ہے کہ ایک شخص کے پاس اسمبلی کارڈ نہیں اسمبلی پاس نہیں ہے وہ اندر کیسے آگئے ہیں اور ووٹ کا جو عمل ہے اس کا حصہ کیسے بن رہے ہیں فزانہ صاحبہ اس پہ بھی کارمنٹ کر دیجئے گا اور یہ جو مرحل ہے سپیکر اور اڈپٹی سپیکر کے انتخاب پہ اس پہ بات کیجئے گا بہت شکریہ فہیم اچھا پہلے تو یہی بات جو خان صاحب چلیں کوئی نہیں بھول گئے ہوں گے بیگم صاحبہ نے آج زیادہ خیال نہیں کیا ہوگا کوئی بات نہیں یہ جو بات ہو رہی ہے سپیکر اور اڈپٹی سپیکر کے حوالے سے جو حکومت سازی ہے میری اپنی اسٹیمیشن ہے مطلب چینجز ہو سکتے ہیں کوئی ہو سکتا ہے ریزرٹ ناکسپیکٹیڈ بھی آ جائے بڑی گیس کہ حکومت سازی ہو جائے گی لیکن ایک بڑی ورنبلیٹی ہے دیکھیں اتنا اتنی بڑی اپوزیشن ہے بے شک دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سچویشن ہے وہ بہت ساری چیزیں ان کو بلیک میر کرنے کے لیے ہمارے پاورٹ سیکٹر جو ہے اس کے پاس موجود ہیں اور مینپلیٹ بھی ہو رہی ہیں میرے خیال میں جہاں پہ جو ہمارے پینلیسٹ موتبر بیٹھے وین سب کو پتا ہے پہیم آپ بھی جانتے ہیں کہ چیزیں جس طرح سے ہماری سیاست میں چلتی ہیں اور چل رہی ہیں پچھلے ڈیٹھ سال سے تو بہت سپیٹ سے چلی نا وہ جو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نظام دوسرا ٹھنٹا ہوا ہوا ہے چلیں دیا جا رہا ہے تو وہ پچھلے ڈیٹھ سال سے تو دوسرا نظام ہی ایکٹیو تھا جو کہ چیزوں کو چلاتا ہے جنرلی ان پاکستان which is not very good actually ملکہ ہم اسے سرٹنلی پاکستان کے نظام کو سمجھتے ہوئے اس اگری نہیں کریں گے کہ ظاہر ہے تمام ادارے جو ہیں ان کو اپنا اپنا رول وہی کھلنا چاہیے وہی پلے کرنا چاہیے جو کانسٹیوشن پاکستان پروائیڈ کرتا ہے حکومت سازی کے بعد کے مسائل جو ہیں وہ بڑے گریو ہوں گے ایک وہی بات جو جس طرح بھی فاکی صاحب بھی کر رہے تھے اور ڈوکر صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا کہ کتنی بڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے کھل کے کھلا جائے حکومت سازی کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی ہم آج بات ضرور کریں گے لیکن ابھی آپ چاروں کے بھی ہم تھوڑا سا یہ سپیکر اور ڈرپٹی سپیکر کا جو معاملہ ہے اس پہ بات کر لیں آپ اس مرحلے کو کیسے دیکھیں میرا خیال ہے کہ سر صاحب اور قاسم سوری جو کہ پی ٹی آئی کی ظاہر ہے اور ان کے اتحادی پارٹیوں کے امید وعار ہیں میرے خیال میں کامیاب ہوگا جہاں تک بات ہوئی ہے بیچ میں یہ بھی بات کی ہے ہمارے پینلسٹ باسر صاحب نے افاکی صاحب نے افاکی صاحب کا خیال یہ ہے کہ شاید خرشید شاہ صاحب میں نہیں سمجھتی کہ اتنا کوئی آسان ہوگا کیونکہ بارگین کرنا ہوتا تو اور بھی کچھ حاصل کرتے صرف اتنے سے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی فاموش نہیں ہو سکتی کیونکہ خوفیہ ووٹنگ ہے تو ابھی کچھ دیگر میں ہمارے بیٹھ بیٹھ ہے میرے خیال میں نتیجہ بھی آ جائے گا جی نتیجہ آ جائے گا کیونکہ رائے شمار یہ بھی چل رہی ہے اچھا مجھے ڈاکسر بھائی یہ بتا دیجئے گا آپ کا کیا assessment ہے کیسے صاحب اور کاسم سوری صاحب جیتے ہیں چونکہ ان کے امکانات زیادہ ہیں سہی پاکستان طریقہ انصاف کے اس پینل کے تو یہ جو فرق ہے اپوزیشن کے نمائندے میں اور پاکستان طریقہ انصاف کے نمائندے میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے اس پر فرق آپ کے assessment کے مطابق کتنا ہوگا کیونکہ طریقہ انصاف کہتی ہے کہ ان کے پاس 180 ارکان کی حمایت موجود ہیں ہم اگر یہ سپوسٹ کر لیں کہ آج 180 کے 180 آ کے ان کو ووڈ کاسٹ کرتے ہیں دوسری طرف پاکستان جو مطلبہ اپوزیشن ہے انہوں نے کوئی واضح فگر تو نہیں دیا لیکن آف دا ریکارڈ اور نیجی محفلو میں ان کے نمائندے جو بات کرتے ہیں ان کے لوگ وہ بتاتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی تقریباً اے سو پچپن ساٹھ کے لگ بگ لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں صحیح اب یہ دونوں فگر اگر میں کٹھے کروں تو یہ تو قومی سمبلی کی جو کل ہماری جو نشیستیں میں رہا خلاق اس سے بھی فگر اوپر نکل جاتا ہے صحیح میرے خیال میں قومی سمبلی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ظاہر ہے ان کے لئے بھئی ایک بڑی فیوریبل سیچویشن بنائی بھی گئی ہے اور بن بھی چکی ہے اس وقت کم از کم حکومت سازی کے لئے تو دیکھیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے والے سے جو آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں آرام سے یہ ہو جائے گا اور اس میں اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے مسائل بات کیا ہے فہیم اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے کوئیسن کیا ہے کہ دیکھا جائے دونوں کا اینڈیٹس کو دیکھا جائے خرشید شاہ صاحب کو دیکھا جائے اور صدقیسل صاحب کو دیکھا جائے دیکھیں ہم ایک بڑے ہائی ساؤنڈڈ فریز جو ہے نا انٹینشنلی جو ہمارے ٹرڈیشنل سیاستدان ہیں یا وہ سیاستدان جنہوں نے عوام میں اپنی جان پہچان بنائی ان کے متعلق عوام کے موں میں ٹھونسنے کے لئے میڈیا کے اوپر بولے جاتے ہیں وہ ہائی ساؤنڈ فریز یہ ہیں وہ ایک ہی فریز ہے جو کہ بار بار بولا جاتا ہے اتنا بولا جاتا ہے کہ کہیں پہ اگر سچ نہیں بھی ہے تو وہ سچ ہی سمجھا جائے تو خرشید شاہ صاحب سیاستدان بھی تو کسر نہیں کوئی چھوڑتے ہیں آگ ہوتی ہے تو دھوہ ہوتا ہے دھوہ بھی تو بلاہ جانے ہوتا ہے سیاستدان بھی کسر تو خیر کوئی نہیں چھوڑی لیکن بارا میں اس پوائنٹ سے بھی واپس ہم آتے ہیں ڈسکس کریں گے اس کو بھی اخلاق ڈوگر صاحب میں آپ سے بھی یہ اسیسمنٹ لینا چاہ رہا ہوں آپ کیا لگتا ہے کہ یہ فرق کتنا ہوگا کوئی بھی جیتتا ہے چاہے وہ تحریک انصاف کا پینل کامیاب ہو جائے ہیں اپوزیشن کا پینل کامیاب ہو جائے سپیکر ریپٹی سپیکر کا فرق کتنا ہوگا دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ترجمہان ہے فواز صاحب وہ تو ہمیشہ وہ ایک سو اسی اس کو شاید ان کو فگر پتا نہیں پہلے سی معلوم ہے وہ ابھی نخل وان ایٹی کی ان کو حمایت حاصل نہیں بھی اور یہ یہ عطا ان کو میرا خلاف سنجھایا گیا برنا ہم شاید ایک سو اسی سے بھی آگے نکل جائے وان ایٹی وان ایٹی فرمیوں کا تب سے کہہ رہے ہیں جب ادر سے ایگوسیشن جائے تھے ابھی تک وان ایٹی کا فگر بھی نہیں ہوا تھا ان کے پاس وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ایک سو اسی تک ہو جائے گی ہو گئی ہے بس وہ اس میں ہے دوسری جانب جو ہے اپوزیشن کے پاس وان فارٹی ایٹ سے لے کے وان ففٹی ٹو وان ففٹی ٹی تک کا یہ ایک فگر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ آ پاتے ہیں کیا سارے اٹینڈ کرتے ہیں اپوزیشن کا جو بلوگ ہے جو الائنس ہے وہ ان کو متحرک کر کے اپنے سارے لوگوں کو لے آتا ہے پھر پی ٹی آئی والے اپنے اتحادیوں کو ساتھ مل کے پورے وہ کاسٹ کتنے ہوتے ہیں اگر دو چار ورگ بھی کاسٹ کم ہوتے ہیں تو اس سے مارجن اور کم ہو جائے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ جب کوئی بھی جماعت جیتی ہو اور کمت بنانے جا رہی ہو تو پھر اپوزیشن میں فارور بلوک بن جاتا ہے سیکرٹ بیلٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ چونسی سرور کے پاس نمبر پورے نہیں تھے لیکن وہ سینٹر ہو گئے پی ٹی آئی کے پاس جب سینٹر کے جو ہوئے انتخابات چونسی سرور صاحب کے پاس چھتیس کے سنتیس لوگ تھے ہم کو چوانیس چاہیے تھے وہ انہوں نے پورے کر لی وہ کہاں سے گئے وہ نون لیگ کے لوگ ٹوٹ کے گئے اور اب بھی ایک شنید یہ ہے کہ نون لیگ میں شاید فارور بلوک بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے مجھے تو اب یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید آج یہ تعداد یہ فرق بڑھ بھی سکتا ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگ توڑ کے ادھر نہ لائے گئے ہوں اور وہ زیادہ ووٹ دے جائیں ان کے سپیکر کو فرق کتنا ہوگا ڈوگر صاحب فرق پندرہ سے پندرہ ٹھارہ میں تھوڑا سا ایک گناہ بھی بیس کا فرق بناہ رہی ہے میں تھوڑا سا ایک گناہ بھی بیس کا فرق بناہ رہی ہے پیسے رہے کے تریجی ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی گورنمنٹ میں جب نون لی کے پاس نمبر نہیں تھے تو ایک لفظ اردو کی ڈکسنری میں آیا ہم خیال گروپ یاد ہے آپ کو میڈم اس کو آپ ہارس ریڈنگ کریں گی ایسا نہیں ہوگا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہر چیز میں ہارس ریڈنگ ہی ہوتی وہ نواشر کے لئے اچیس سے تیس عطا مانے کا صاحب کی قیادت میں ایک گروپ اگر وہ ہارس ریڈنگ تھی تو میں مان لیتا ہوں دوکر صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ ازاد اور عقید میں فرانی صاحب مکم جو ساتھ ہیں کافلی کے تین ہیں جی دی اے تین ہیں بی اے پی باپ جو تین ہیں بی اے پی پانچ ہے اور عوام مسلم لیگ ایک اور ازاد ملاگن ون سمنٹی سیون ان کے بناتے ہیں ٹوٹل اب اگر یہ سارے کے سارے بھی ان کو ڈالنے والا نہیں لیکن فرانی صاحب ایک ٹیکنیکل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ اس میں ان میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ایک سے زیادہ نشستوں پہ جیتے ہوئے ہیں اگر وہ ایک کاسٹ ہوگا نا اگر بنان خان صاحب خود پانچ نشستوں پہ جیتے ہوئے ہیں لیکن وہ وہ تو ایک کاسٹ ہوگا اس حوالے سے جہاں پندرہ بیس میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جو وہ بتا رہے ہیں نا اگر یہ پورے نمبر بھی لے جاتے ہیں تب بھی بہت بڑی بات ہو گئی لیکن جو لگ رہا وہ ایسا نہیں ہیں اور ان کا جو ان کو بڑا مشکل ہوگا اب اگر صاحب فرق کتنا ہوگا فرق جیانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تو وہ مشکل ہو سکتا کہ یہ پورے پورے نمبر ہی لے جائیں تو برما وہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ لے جائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ جیتنے والے اور انرب کے درمیان کتے بوٹ کا فرق آپ کو لیکن میں ابھی تک اسی پر کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا کہتی کیلکلیشن سے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خرشید شاہ صاحب جیتے ہیں خرشید شاہ صاحب جیتے ہیں لیکن میں سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ خرشید شاہ صاحب کے درمیان کتے بوٹ کا فرق آپ کو دو تین بوٹ کا فرق ہوگا دو تین چار بوٹ کا فرق ہوگا اس سے زیادہ فرقی ہوگا ٹھیک ہے باسی صاحب یہ فاکی صاحب تو مجھے لگتا کچھ آج کوئی علیویوں سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ خرشید شاہ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو بار کے پیپل پارٹی خرشید شاہ صاحب کھونتا ہوں باسی صاحب باسی صاحب لیکن میں یہاں یہ عرض کروں کہ میں اخلاق صاحب کی بات سے بھی اتفاق کروں گا یہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے ہمارے یہاں کی جو پولیٹیکس ہے جو سیاست ہے جو ہم دیکھتے آئیں اب تک ماضی میں کوئی ایک نیا چمبہ ہے کوئی نئی چیز ہونے نہیں جا رہی کوئی یہاں جس طرح یوکے کی جو جمہوریت ہے یا اس لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونے جا رہی کہ کچھ ایسی متوقع چینج نہیں آئے گی میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو تحریک انصاف جو ہے اس وقت دیفنیٹلی نمبر گیم کی لحاظ سے تو آگے ہے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ خفیہ رائشماری سے کام ہو رہا ہے اس لحاظ سے کوئی بائید نہیں کہ کوئی ووٹوں کا ہیر پھیر ہو جائے لیکن میرے لحاظ سے میں پھر بھی یہی کہوں گا سگنل یہی آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سپیکر ہی جیتیں گے نمبر بان نمبر دو میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے ہمارے ہاں جو اس وقت یہ جو اس چیان سے چل رہی ہے جس میں جس طرح کہ انہوں نے تحریک انصاف مکمل طور پر اس بات کا آپ یہ دیکھئے کہ اس میں بہت ورک کیا ہے کام کیا ہے ڈیولیمنٹ ہوئی ہے ان کی بہت زیادہ پلٹیکل اس معاملے میں کہ انہوں نے اس کو لائٹلی نہیں لیا جس طرح ہم اس بات کا اظہار آج یہاں بیٹھے کر رہے ہیں اس کا اظہار کافی دنوں سے ان کو بھی پڑھا تھا اس بات کا ادراغ تھا پہ ڈائیورس قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے اس میں الائیز ہیں ساتھ شامل ہوئے آکے لیکن جو پی ایم ایل این کے بندے ہیں ان میں سے اگر کچھ ووٹ ٹوٹ کے ادھر چلے جائیں تو یہ ایک بڑا سرپرائز نہیں ہوگا کیونکہ کہیں گے ان کے اپنے ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کر لیے لیکن یہ آج کا جو ووٹ ہے یہ سیٹ کرے گا اگزیمپل آگے پرائیم میسٹر شپ کے لیے مزید طاقت اور حالانکہ وہ اوپن ہوگا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی برطری کو ثابت کردے گا اور خدا نہ کرے اگر آج کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا سیاسی ہوگا اور اس کے لیے اگلی سیاست چلانا وہ اور بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بس صاحب فرق کا تناسب کیا آپ دیکھتے ہیں دیکھیں فرق کا تناسب جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تحریک انصاف کی جو نمبر گیمز ہے اس لحاظ سے وہ تقریباً قائم رہے گا یا اس سے آگے بڑھے گا کم نہیں ہوگا سر اگر دونوں جو فگر بتاتے ہیں اگر اس کی میں بہا کروں وہ بتاتے ہیں ایک سو سی یہ بتاتے ہیں ایک سو پچاس تو یہ فرق ہے سیدھا سیدھا تیس ووٹ ٹیس کا ٹھیک ہے پاکستان طریقہ انصاف کی کم از کم آٹس سے دس ووٹ جو جانے ہیں کیونکہ وہ ملٹیپل سیٹس پر لیں فرق رہ گیا بیس ووٹوں کا پچاس سو سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرق یہی ٹینڈرنس قائم رہے گی اس میں یا اس میں کوئی ہیٹی رجمی ہے فارانی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم اس میں چار پانچ کا ایڈیشن ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا صحیح کہا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جیتنے اور صحیح کہا ہے فارانی صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ بغاقیادہ پورا زور لگا رہے کہ خرشن شاہ صاحب الیکٹ ہو جائیں گے میں یہی کہا رہا ہوں کہ کیسے صاحب کا چانس ہے اصلا کیسے صاحب سیلیکٹ ہوں گے اور ان کے اور خرشن شاہ صاحب کے درمیان بیس سے پچیس ووٹوں کا فرق ہوگا انشاءاللہ یہ آپ سمجھتے ہیں پجوتا صاحب جی میں اس وقت نمبر گیم جو کہ ہو رہی ہے اس کی بات ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو نوٹیفکیشن ہوئے تھے نیشنل اسمبلی میں وہ ٹوٹل مہمران جو اس وقت جنہوں نے حلف لیا تھا وہ تقریبہ ان کی تین سو پچیس کی تعداد تھی اس میں سے ون سیونٹی سیون کلیم کر رہی ہے پی ٹی آئی یعنی ان کے جو اتحادی ہیں وہ سارے میں ملاکہ ون سیونٹی سیونٹی سو واج ساکھو ملٹیپل ٹائمز چلیں ون ایٹی ون سیونٹی 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 ون سیونٹی 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 اگر ان کو ون سیونٹی سیونٹ پڑھتی ہیں پیچھے بچتے ہیں ایکتے من سیونٹی 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 میں سے ون سیونٹی سیونٹی سیونٹ بڑھنی سکتے نا سر امران خان صاحب mau ingredients 5 سیٹیں ہیں اے ایگ ڈال لیں گے سر دیکھیں جو نوٹیفکیشن نہیں ہوا جو نوٹیفکیشن نہیں ہوئے وہ ٹوٹل سیٹ's آپ کی ٹیش چھتیس ہیں تو دس گیارہ سیٹے آلیڈی وہ کم وہی سیٹے ہیں جو چھوڑی گئی ہیں وہ نوٹیفکیشن تین سو پچیس پر ہوا ہے اس کے مطلب ہے کہ وہ سارے نکال کے اس کے بعد نوٹیفکیشن ہوا ہے تو یہاں پر وہی نمبر آ رہا ہے جو اس وقت میمبر پریزنٹ تھے اسمبلی کے اندر پانچ جو تھے انہوں نے آج دوبارہ ہلف لی گیا ہے تو نمبر تو یقینی طور پر وہ تین سو پچیس کا فگر تو ٹچ کر رہی ہوگی مجھے اگزیکٹ نہیں بتا کہ آج کتنے میمبران وہاں پہ موجود ہے لیکن اگر سارے میمبر حاضر ہوں تو پھر تقریب میرے لحاظ سے انہتیس کا جو فگر ہے تقریبا انہتیس ووٹوں سے جیتے ہیں جیتے ہیں یہ جناب ناظرین ہمارے پورے پینل میں پنجوتہ صاحب نے ایک فگر دی ہے ورنہ ہمارے جتنے پینلسٹ ہم نے ایک اندازہ بتایا دیس پچیس پندرہ بیس لیکن پنجوتہ صاحب پوری کلکلیشن کے ساتھ ایک اگزیکٹ فگر دے رہے ہیں یہاں پنجوتہ صاحب آپ کو ایک فگر درست صاحب ہے وہ ساری کلکلیشن آپ کے سامنے بتائیے کہ تیم پچیس میں سے 177 ان کے ہیں باقی 148 پچیتے ہیں اگر ان کو سارے ووٹ پڑھ بھی جائیں تو کم اس کا منتیس کی تو لیڈ بنتی ہے اگر ان کے فگر صحیح ہوتا ہے تو اب سب ان کے شاگرد ہو جائیں گے بلکل میں بلکل دی بلکل میں نے تو اس لیے کیا بھی دیا میں نے کیا بھی دیا ہم ٹرانسیمیشن میں شامل کر رہے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں گفت ہوگے سٹے ٹیونٹ